بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد فہم ساما جب سوزوکی سویفٹ نیو آئی تھی تو بہت سے لوگوں نے کمپلین کی تھی کہ اس کے ٹائر جو ہیں ہارڈ ہیں بہت زیادہ جو رولنگ نوائز بہت زیادہ آتے ہیں تو گاڑی لینے سے پہلے میرا بھی یہی مائنڈ تھا کہ گاڑی لے کے میں اس کو ٹائرز کو چینج کروا لوں گا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ بریج ٹون ہے ایک اچھی برینڈ ہے تو ٹائر اگر زیادہ شور کر رہے ہوئے تب میں اس کو چینج کروا ہوں گا ورنہ اگر صحیح ہوئے تو اس کو پھر میں چینج نہیں کروا ہوں گا تو جب میں نے گاڑی لی تو مجھے اتنا اس میں نہ شور فیل نہیں ہوا تو میں ابھی بھی اس کے بریج ٹون کے ٹائرز ہیں وہ یوز کر رہا ہوں رولنگ نوائز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے مطلب ہارڈ ٹائر کا جیسے جنرل کے ٹائر ہیں ان کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی گاڑی میں جن میں جنرل کے ٹائرز آ رہے ہیں نہیں تو وہ آپ جب یوز کریں گے تو آپ کو فیل ہوتا ہے رولنگ نوائز ٹائر کا ان کا فیل نہیں ہو رہا ہے اس وقت گاڑی چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو بھی شاید آواز اس میں آ رہی ہو صحیح یا نہ بھی آ رہی ہو لیکن بارل اس کا نوائز جو ہے وہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو فرسٹ لاٹ آئی ہو اس میں ٹائرز جو ہیں تھوڑے پرانے ہوں یوز ناو میں ہوں کافی عرصہ پڑے رہ گئے ہوں اور وہ ہارڈ ہو گئے ہوں تو میں آپ کو جو اس گاڑی میں ٹائرز ہیں یہ میں نے سپٹیمبر دو ہزار تھئیس میں اس کی ڈیلیوری لی ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ٹائر کی مینوفیکچرنگ اوڈیٹ لکھی ہوتی ہے باقی ٹائر بھی ٹھیک ہے اور ٹائر پریشر بھی میں جو کمپنی کا رکمنڈ ہے وہ یوز کر رہا ہوں اگر اکیلے ہیں تو پچھلے ٹائرز میں ہوتا ہے بس ہی ہے کہ چیک کروائے عرصہ ہو گیا مطلب تقریباً دو ہفتے ہو گئے دو ہفتے سے میں نے اس کا پریشر چیک نہیں کروایا لیکن رولنگ نوائز میں اتنا فیل نہیں ہوتا تو آپ لوگوں بھی اگر گاڑی لے رہے ہیں تو ڈائریکٹ اس کے ٹائر چینج نہ کریں بلکہ اس کو خود چلا کر چیک کریں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ دیکھتے ہیں کونسی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے یہ اس کی بریج سٹون کے ٹائرز ہیں یہ برینڈ نو میں لکھا ہوئی ہے اور اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے فیفٹی ٹو ویک اور ٹینٹی ٹونٹی ٹو ان کے کے بیام ٹائر کے آنے کے نوامبر ڈیٹ کے ہیں ان کے آنے کے آنے کے آنے کے آنے کے ہیں دوہزار بائیس کے مطلب نیو ٹائر ہیں اور باقی ان کے کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اور مجھے اس میں کوئی اتنا خاص رولنگ نائز فیل نہیں ہوتا اگر ہوگا تو ابھی ہو جاتا ہے مطلب تقریباً دوہزار کلومیٹر گاڑی چل چکی ہے لیکن ایسا اس میں کوئی رولنگ نائز مجھے فیل نہیں ہوا ٹائر کیونکہ نئے ہیں دسمبر یا نومبر کے انڈ کے ہیں دوہزار بائیس کے تو تقریباً میں نے گاڑی سپٹیمبر میں لی تھی نو مہینے ہی اس کی منفیکچرنگ ہوئے تھے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ ٹائر جو ہے بہت زیادہ ہارڈ ہیں بہت زیادہ شور کرتے ہیں اتنے ہیں کہ آپ کو ان کو چینج کروانا پڑے تو میرے آپ لوگوں کو سب سے یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ سویفٹ جیل ایکسیوٹی نیو گاڑی لیتے ہیں برینڈ نیو تو پہلے خود اس کو ڈرائیو کر کے چیک کریں اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ ٹائر بہت زیادہ ایریٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ نوائز کر رہے ہیں تب آپ ان کو چینج کروائیں ایسے فوراں گاڑی سے شور روم سے گاڑی لیتے ہی اس کو چینج بلکل نہ کروائیں اس کو چیک کریں پہلے چلا کے کیونکہ بریز ٹو نے ایک اچھی برینڈ ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی سارے ہی ٹائر اقراب ہوں پاسیبل ہے کہ جو شور روم میں گاڑیاں آئی ہیں ان کے ہو سکتے ہیں کہ ہارڈوں کی سی وجہ سے ہو سکتا ہے پرانے ہوں ٹائرز یا کافی عرصہ سے سٹور میں رکھے رہ گئے ہوں تو یہ ریزن ہو سکتی ہے تو باقی مجھے اس کے ٹائرز میں کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا اور مزید یہ کہ جو کمپنی ریکمینڈڈ اس کا ٹائر پریشر ہے اس کے ساتھ یہ گاڑی مزید آپ کو پرفارمنس اچھی دے گی اس کی پیک وغیرہ اور اس کی جو رولنگ نوائز ہے وہ بھی مزید کم ہوتا ہے اگر اس میں ٹائر پریشر کمپنی ریکمینڈیشن کے مطابق رکھیں اور باقی یہ ہے کہ گریپ وغیرہ اس کی بہت اچھی ہے تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ